قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید دوسر ویڈیو میں ہم آپ کو قاسم سلمانی کا وہ پیغام سنانے جا رہے ہیں جس سے امریکیوں پر لرزہ تاری ہو جائے گا قاسم سلمانی امریکہ کے لیے خوف کی علامت بن چکا تھا قاسم سلمانی نے امریکہ سے متعلق کیا کہا تھا کیوں قاسم سلمانی کی لوگ اتنی پیروی کرتے ہیں اس کے جنازے میں مجود لوگوں کے سمندر نے امریکہ سمیت دنیا کو اہم پیغام بھی دے دیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے اپنے ٹویٹر ایکاؤن پر جنازے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے امریکی صدر کو انسانیت کا سب سے بڑا سمندر بھی دکھایا دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل قومی آواز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکاؤن پر کلک ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں جواز زریف نے تصویر شیئر کرتے ہوئے امریکی صدر سے سوال پوچھا کہ ٹرمپ کیا تم نے کبھی انسانیت کا اتنا بڑا سمندر دیکھا ہے کیا تم اب بھی ہمارے خطے کے بارے میں اپنے جوکر قسم کے مشیروں کے مشورے مانو گے کیا تم اب بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم عظیم ایرانی قوم کے حوصلوں اور اس کے لوگوں کو شکست دے سکتے ہو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق قاسم سلمانی کے جناسے میں بھگدر مچنے سے پچاس افراد ہلاک اور دو سو سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایراک میں امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی تدفین کے موقع پر بھگدر مچنے سے ہلاک ہونے والوں کی تداد پچاس سے بڑھ گئی ہے تحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھگدر کیوں اور کیسے مچی واضح رہے قاسم سلمانی کو ایران میں ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل تھا اور انہیں ملک میں آیت اللہ خامنائی کے بعد سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا شہید جنرل سلمانی آخر امریکہ کے لیے اتنا خطرناک کیوں تھا اس کے آخری پیغام کو جان کر آپ کو سمجھ آ جائے گی کمانڈر قاسم سلمانی کی بیٹی نے اپنے باپ کے جنازے پر ان کا آخری پیغام بھی سنایا بیٹی نے بتایا کہ بابا قاسم نے کہا تھا کہ جواری ٹرم کو بتا دینا اور امریکہ بھی جان لے ہم آپ کے اتنے قریب ہیں جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم اتنے قریب ہیں جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے شہید قاسم سلمانی نے کہا تھا کہ ہمیں شہادت اور امام حسین علیہ السلام پسند ہیں ہم سخت لمحوں سے گزر چکے ہیں اب آپ کی باری ہے بیٹی نے اپنے باپ کی بات کو دراتے ہوئے کہا اب ہم آپ کے منتظر ہیں اس لڑائی کا مطلب آپ کے تمام اساسوں کی تباہی ہے آپ اس لڑائی کی پہل کر چکے ہیں مگر اس کے خاتمے کا فیصلہ اب ہم کریں گے دوستو شہید قاسم سلمانی کا پیغام واضح کرتا ہے کہ امریکہ کو اب اس کے اپنے ملک میں ہی خطرہ نظر آ رہا ہے جس کے لیے آنے والا وقت اور ٹرمپ کی دھمکیاں اس کی بکلاہت دکھا رہی ہیں ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر لیں